پرکشہ میں ان بچوں کو صرف اترین ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں میں ان بچوں کو اور ان کے ان ابیبھاوکوں کو اور اپرتک شروع پینڈ ان کے نکٹتم سکھی اور سکھاؤں کو یعنی مطروں کو کلاس میٹس کو اور آپ کے رشتہ داروں کو سب کو بہت ایک انورت گتی سے بہت مدیم پتشاپ کے ساتھ پرماتمی کی اور بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں یہ بہت بڑی پرکشہ ہے یہ بہت بڑا ایک جامی نیشنس ہے یا ایک بچے نے ایک آئیں گے سرسواتی آئیں گے نمہ کیا یا ایک بچے نے گائیتری کا جاب کیا یا ایک بچے نے آدیتیہ کا جاب کیا یا ایک بچے نے سورہ نمسکار کیا یا ایک بچے نے گانیش اثر و شیرش کیا تو کوئی بھی چیز کی اب وہ جو یہ سمدر تھا جس سمدر کو بے اپنی ناو کو چپو چلا کر کے پرلی طرف جانا تھا وہ جب اس طرف پہنچا تو سب سے پہلے پہنچ گیا یا دوسری تیسری نمبر پر پہنچ گیا یا پانچوے چھٹے نمبر پر پہنچ گیا پر پہنچنے والے تو سیکڑو آ رہے ہیں بھی اس سمدر کو پار کرتے ہوئے تو اس بچے نے جو چپو پکڑا یہ بشنو کا گانیش جی کا دیوی کا کسی کا بھی شیو کا یہ اس کی جیون میں آپ نے ایک ایسی انٹی بائٹک لگا دی ہے ایک ایسی ویکسین کی ڈوز دے دی ہے اس کو زندگی بھر کے لیے کہ اب وہ اسکشا کے پولیوں سے سدہ سرودہ مکت رہے گا وہ دو بوند اگر پوری جیون کے لیے آپ کے لنگلے پن کو یا جیون کے سماپتی کر سکتی ہیں تو یہ جو یہ امید کی کرن آپ نے روپ دی اب یہ بچہ کیا کرے گا اب یہ جیون میں جب بھی کئی پرکشائیں آئیں گی یہ باقی تیاری تو کرے گا یہ کرے گا یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اولمبن پرماتمی کورجاؤں کے ساتھ رکھے گا اور جیسی پرماتمی کورجاؤں کے اولمبن کی طرف جائے گا ویسے ہی آتما سب سے پہلے سوریا اچھے ہوتے ہیں اور سوریا مطلب سرکار ساری پرکشائیں سرکار ہی لیتی ہیں سب پرکشائیں پوری دنیا میں گورنمنٹ لیتی ہیں اور گورنمنٹ کے علاوہ جو پرکشائیں ہوتی ہیں ان کے کوئی وشیش ملینکن نہیں ہوتا کوئی آئی ایس آئی پی ایس پرائیویٹ نہیں بنایا جاتے ہیں کوئی سیویل سرویسز کہیں پرائیویٹ کوچنگز میں ان کے تیاری کے بعد ضرور ہو سکتی ہے اور ان میں آپ دیکھیں گے جو پہلے سے آپ ایک بات کو نوٹ کریے گا اگر آپ کوئی گراف کبھی اس کا سروی آسکے جن پریواروں میں پہلے سے آئی ایس آئی پی ایس یا راج پتری تدھکار ہی رہے ہیں انہی کے بچے کیوں زیادہ جاتے ہیں اس میں آپ نوٹ کریے گا اس بات کو کچھ وشیش ورگ کی ہی بچے کیوں سیلیکٹ ہوتے ہیں وہاں آپ ان کا باقی پٹن پٹن کرنے کے دس ہزار بچے تیاری کر رہے ہیں وہ دس بچے کیوں چنے جاتے ہیں وہ دس بچوں کے جیون شہلی کا کبھی کہ ان کے گھروں کی وستائیں بلکل ڈیفرنٹ ہیں وہ بہت دھارمی ملیں گے آپ کو کوئی ایک آدھ اپواد سب جنگیں ہو سکتا ہے ان کے فساد گوڑ گریش چلتا ہے ان کے بزرگوں کے آشروات چلتے ہیں فور فادرز کی کیوئی کرتے چلتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ آتمائیں اپنے سویم کے سنیوگ لے کر کے بھی عدد ہوتی ہیں لیکن سمانے روپ سے تو ان بچوں کو آپ نے ایک ایسا تنکہ تھما دیا کہ جب بھی کبھی یہ کسی چیز میں ڈوبنے کے ڈر سے بھیک رست ہوں گے اس کو ترنت پکڑ لیں گے یہ بڑی بات ہو گئی نہ سویم پکڑ لیں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے یہ چیز ایسی ہے چھپتی نہیں ہے عشق اور مشک کبھی چھپتا نہیں ہے یہ عشق آپ کا پرماتمہ کے ساتھ ہے مشک کہتے ہیں خوشبو کو اور عشق کہتے ہیں انوراک کو کچھ چیز کے ساتھ ایک لیبت دیتا کا ہو جانا تو آپ کا پرماتمہ کے ساتھ عشق ہو گیا تو اب یہ عشق آپ سے چھپے گا نہیں جو پوچھے گا ضرور بچہ نہیں پوچھے گا اس کی ماں پوچھ لے گا چنٹو تو بیٹا تو بھی پڑھ رہا تھا ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا تھا تو تیرے نمبر سے بڑے اچھے آگئے جنہاں بتا تو اسے ہی کیا کیا اب وہ دیرے سے کب تک بچھا رہا جھوٹ بولے گا ایک دن گرنیش جی کا گھٹکا لے کے پہنچ جائے گا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آج یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ہائی لیبل کا پروفیشنل بیکتی رہا ہوں یا تو کوئی آدمی ایسا ہوتا کہ بھی سیدھا بچھارا اپنا تلک چھاپ آدمی ہے ویسے گھٹا رگڑ رہا بیٹھا چار پانچ درجے پڑھا ہوا ہے وہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہو تو چلو بات سمجھ میں آ جاتی کہ بھی یہ تو کہہ رہا ہنمان جی کئی پارٹ کرتے رہو تبھی پاس ہوگے میں ٹاپ کلاس میں میں مہاں تک پڑھا ہوں جہاں لکھا ہے تختی پر کی یہاں سکشہ سماپت ہوتی ہے یہ میرے پاس دگری کے لیبل میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ پر آپ کو سنتوش اور سممان جانے کی ستیتی اور اس ویدیا کا صدو پیوگ بھی تب ہی ہو سکے گا جب اس میں کہنا کہیں ادھیاتم کا اور پرماتما کی شکتی کا ویلے ہوگا تب آپ سکسسفل رہیں گے اور اچھے سے آگے چل پائیں گے نمبر کم زیادہ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے کوئی خاص چیز ایسی ہے نہیں اور دوسری بات آپ کو اور بھی بتا دوں ان بچوں کو تھوڑی تسلی اور زیادہ ہوگی اس دنیا کو ان لوگوں نے زیادہ بدلا ہے جو لگ پہ پچاس پرسٹنٹ والے رہے ہیں بلکہ پچاس بھی زیادہ بتا رہا ہوں جو بتارے تیتیس سے اور پچاس کے بیچ رہے ہیں اب انشری پریمچن سے لے کر کے اور ٹومس علوہ ایڈیسن سے لے کر کے اور آرکی میٹیز لے لو اور نیپولین لے لو کسی بھی کسی فلٹ پہ چلے جاؤ لیو ٹولس ٹائے کو لے لو آپ میرا بھائی کو بھگاپ کسی کہیں بھی اور تو چھوڑو آپ جنہوں نے آج کے منشے کو پریوک شالاؤں کے جیون کے جنم کا کیمیا بکشا جنہوں نے سوتر دیئے کہ آپ پریوک شالائیں کھولیں جنہوں نے سوتر دیئے کہ آپ انہوں سندھان کریں جنہوں نے سوتر دیئے کہ آپ جیان ویجیان کی پرتوں کو اگھاڑ کر کے اپنے جیون کو پریشرت کر سکیں لگ بک سبھی چار پاس چھے درجے پڑھے تھے بودھ نانک کبیر رہداس میرا دیانند بہت لمبی سوچی ہے بہت لمبی سوچی آپ اس کو سوچوں کو بناتے چلے جائے اور سبھی دھرموں کے پرورتک اور لگ بک سبھی چاہے وہ محمد صاحب ہوں چاہے وہ جیسس کرائیسٹ ہوں چاہے وہ بھگوان شری رام ہوں چاہے بھگوان شری کرشن ہوں کوئی بھی یہ گرکلوں کے مشمدی سکھشاؤں سے نکلے ہوئے ایسے منشوش روپین اوطاری آتمائیں تھی کہ جنہوں نے جیون میں سمکرتہ پونڈ ارثوں کو کھوجا اور پھر ان کے ناموں سے پیٹ چل رہی ہیں ان کے ناموں سے سنکائے بنے ہیں ان کے ناموں پر وشوید دہلے چل رہے ہیں سویم کبھی وشوید دہلے نہیں گئے لیکن گروہ رہداس وشوید دہلے چل رہا ہے گروہ نانک دیو یونیورسٹی چل رہی ہے اور گروہ نانک دیو جی کے پتہ کالو مہتہ جب سکول لے کر پہنچے تو انہیں کہا چوتھی درجے کے بعد آپ کے بچے کو سب آتا پڑھائیں کیا آپ گھر میں پڑھا لیں ان کو اور جو سکمنی صاحب کا پارٹنوں نے بالے وسطہ میں جو بات ہوئی وہ عدبود باتیں ہیں جو جبجی صاحب اور وہ سارا تو وہ عدبود بات تھی تو یہ چیزیں ایسے بھی چلتی ہیں تو زیادہ پرسنٹیج ٹھیک ہے وہ آپ کو ایک جنگہ تک استحابیت کرتی ہے چونکہ ہم نے الگ ڈھنگ سے لارڈ میکالی کی سکشہ پت دیتی نے اس کو شروع کیا تو جب آپ وشو گروہ تھے جب آپ نے انہوں سندھان کیے جب آپ نے نئے سکشائیں دنیا کو دی جب دھائے جار سے دس ازار ورش پورو تک آپ کے وشو دیالیوں کی سن رچنائی تھی گروہ کلوں کی سن رچنائی تھی تو آپ کے یہ سبھی لوگ جانی تھے اور ان کو ان چیزوں کے لیے زیادہ بھٹکنے کے آوشتر نہیں تھی اور پوری دنیا کے آکرشن کا بھارت یہی ایک قارن بنا وہ ایک الگ بات تھی کہ ہم سدہ شہطہ میں یا اپنی مہانتہ میں یا اپنی کچھ بھولوں میں ہم ہمارے اوپر آکرانتہ یا حملہور ہاوی ہوتے چلے گئے وہ الگ ہماری فوٹ کی کہانیاں ہیں ہندو دھرم میں لیکن ادروائز ہم بہت سمجھدار اور بہت وہ رہے تو اسی ایک ہمارے ساتھ چلی تو بچوں کے لیے یہ بھی بات ہے اگر کسی کی پرسنٹیج کم ہے تو بلکل پریشان ہونے کے جورت نہیں ہے وہ کسی اور ویدیا میں پارنگت ہوگا اسی کچھ اور کلا سیکھ رہا ہوگا کوئی اور کلا اس کو آتی ہوگی اس لیے وہ بھی اچھا ہے اور جن کے بڑے کیونکہ جو زیادہ اب بچے سب اچھے بنیں اچھے دشاں میں چلے جائیں جو زیادہ ہائی لیبل کی پرسنٹیج لے آئیں گے ان کی جیون سیمیت ہو جائیں گے یہ ایک الگ بات ہے بہت پہلے پرانی ایک بات تھی تو کہی ایک بات چلی تو اس میں ایسا تھا کہ میں نام نہیں لوں گا انہوں نے کہا کہ ان کو اگر بھیجا جاتا میرے بارے میں بات کر رہے تھے تو یہ کچھ اور بیکتی ہوتے ہیں مطلب اور بڑا سائد پردرشن کرتے ہیں ایک دوسری بیکتی جو ہمارے ریلیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا رائے وہاں نہیں گئے یہ کسی یونیورسٹری میں یا کسی اور جنگیں یا کسی اورگنیزیشن میں صرف کلر ہو کر کے کلرک ہو کر کے ہیڈ کلرک ہو کر کے ڈائریکٹر ہو کر کے جیون ان کا ختمہ ہویا ہوتا جو اب یہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں علیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ میں سکسہ سنکائوں میں بھی رہا سم میں رہا تو زیادہ اچھی پرسنٹیج میں ترنت آپ کو چینیت کر لیا جائے گا آپ کے نوکر لگ جائے گے اور آپ بند جائیں گے ایک سیما میں اور اگر اسیم کو پانا ہے تو اسیم ہونا پڑے گا اسیما اسے پڑے جانا پڑے گا بہر حال بہر حال بہر حال